تیسری بات یہ ہے کہ صحابی کو حضرت میں ایک صحابی اس وقتی معلہ حضرت رفعیدان کرتے تھے انہوں نے ایک ہی چیز دیکھتے دوسرے نہیں دیکھتے ایک کچھ معلہ حضرت نہیں کرتے تھے میں ایک ہی چیز دیکھتے اب صحابہ کو یہ تینوں باتیں تلسیب تھی تینوں باتوں کی تحقیق ہوتی ہے پہلے شبوت کی کہ حضرت کا یہ ارشاد ہے یا نہیں پھر اس کا مطلب کیا ہے پھر اس سے ٹکراؤ تو اہمرا کسی دوسری آیت کی حدیث کا مستقراؤ کو بھی ختم کرنا تو پھر تحقیق ہوگی نا صرف ایک کتاب میں ایک تعلق کو دیکھی ایک حدیث پڑی دوسری طرف دیکھا بھی دا تو اس کا نام تحقیق نہیں یا کو کہا کے بیان کردہ مطلب کو پسے پسٹ ڈال کر اپنی طرف سے کی مطلب نکالنا شروع کر دے یہ کوئی تحقیق نہیں تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں ہم امت کے موت آجے ہیں حضرت پاک کی حدیثیں کوئی امت کے ذریعے ہیں ہم ان تینوں چیزوں میں قرآن پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ وہ جو سکی بن جائیں گے نا اپنی قوم میں چرے جائیں گے پوری قوم ان سے مسائل پوچھ کر عبر کریں گے تو ہمیں سکاہا کی طرف حضیب کرنے کا حکم لیا ہے ایسی تینوں باتوں کے لئے اب امام بخاری رحمت اللہ لائے اور امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ فرق سمجھیں امام بخاری رحمت اللہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ صحیح بخاری میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں چنانچہ بعض رغیات میں تین لاکھ بات میں چھ لاکھ سے اس کی چھانٹی کی گئی ہے اور امام بخاری کی یہ ذاتی تحقیق ہے یہ مونکنی یہ صحیح ہے اس کے بعد امام ابو حلیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذاتی تحقیق سے کسی حدیث کو صحیح نہیں کہتا ہے جب تک تمام اعدے کوفہ مہدے میں صحیح نہیں کرتا تو ید اللہ عن جماعت اللہ کا حافت جماعت پر ہوتا ہے نا تو ایک فرق یہ ہے دوسرے فرق امام آزم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالی نے یہ فرماتے ہیں یہ تو ثبوت کی بات کی اگلی بات ہے اس کے مطلب کی یہ کھنا مطلب میں ہوتا ہے اب بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جوٹے پہن کر نماز پہن کر پڑی ہے اس کا اگر اتنا ہی ترجمہ کیا جائے یہ واقعی حدیث کا ترجمہ ہے لیکن اس کا ترجمہ اگر جو کیا جائے کہ حضرت نے زندگی کی ہر ہر نماز جوٹے پہن کر پڑی ہے ایک نماز بھی جوٹے اتار کر نہیں پڑی جو جوٹے اتار کر نماز پڑتا ہے وہ مخاری مسلم کے مخالف ہے جیسے جا فائدانگی ارسل میں ترجمہ کیا جائے گلت ہے ان دولوں باتوں کے ساتھ ہے ایک ہے کہ حضرت جوٹے پہن کر پڑتے تھے ماضی پڑھ رہی ہے یہ وہاں بھی یر پہ دہہز یعجی ماضی پڑھ رہی ہے اس سے زیادہ کچھ یہ نہیں ہے وہاں اب اس حدیث کا ترجمہ تو صرف اتنا کر کے چھوڑے حضرت جوتے پہل کر نماز پڑھتے تھے اور عبودعود میں مل جائے کہ جوتے اٹار کر بھی پڑی تو ہم کوئی جگہ بھی خرانہ کریں ساتھ میں خرانہ کریں لیکن سنت کیا ہوگی اس میں بات تو اگر ہی ہے نا اسی طریقے سے اب جو رفع جین کی حدیث میں جب ترجمہ یوں کیا جائے گا اس کا کہ حضرت ہمیشہ ہمیشہ رفع جین کرتے تھے آپ نے زندگی کی ایک نمازی بغیر رفع جین کے نہیں پڑی جو بغیر رفع جین کے نماز پڑتا ہے یہ اللہ کے نبی والی نماز نہیں یہی ترجمہ جوتی والی حدیث میں کیوں نے کیا گیا وہ بھی تو بخاری مصنگ کی حدیث ہے نا یہی کانہ یباچرہ واہ سامنے میں ترجمہ کیوں نے کیا گیا اب اس میں یہی ہے کہ یہ قضیعہ محملہ ہے کرنے کی بھی حدیث آتی ہے نہ کرنے کی بھی آتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں اقترمالہ ذہن میں رکھیں رسولی اکدس سے مرشاد کرماتے ہیں محاضرین اور محار میرے قریب پہ لیسا ہمیں کھڑے ہو تاکہ وہ اچھی طرح نماز کو یاد کریں لوگ انچہ نماز سیکھیں مسلم میں اس کے لفاظ ہیں کہ پیار کیا جو عبودہ شریف میں بھی ہے اور انساری ہیں تو امام صاحب نے اس حصول کو سامنے رکھا جو اللہ کے نبی طاغ نے بتایا تھا کہ محاضرین اور انسار جو حاضر بعض صحابہ ہیں ان کو زیادہ تردی ہے دوزنوں پر کیونکہ یہ قریب کھڑے ہوتے ہیں امام بخاری جو اللہ لیمے کیونکہ وہ امام شافی کے مقلب ہیں انہوں نے تو اپنے امام کے ذریعے لگل کرنی تھی اگر چہی سرسل کے طور میں پر آتے ہیں یہ چار امام جو گھجرے ہیں چار امام صحیح ہیں یہ بات کی بات ہے یہ کتنی ایسی باتیں نہیں ہیں سوائے اس سرسل کی باتوں کے اور ہمارے دوستوں کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہم ایک لاکھ شوگی صدار نبی کو بھی سچا مانتے ہیں تابعہ برسوہ کو ایکی کرتے ہیں بارک سب کو مانتے ہیں وہ بات کرنیں گے انشاءاللہ اچھا تو بات لیں گے اب دیکھئے امام بخاری نے دوی صحابہ سر رویت علی صحیح بخاری میں رہا ہے جانب کی ایک ابن امام سے جو بچے تھے اور یقین کی حصفوں میں کرنے کے تھے دوسری مالک بن حویرہ سے جو صرف بیس رات حضرت کے پاس بخاری میں ہی تین لگا لکھائی کہ شرف بیس رات اب جب حدیثیں دولوں تک حسم کی تھیں اب دو حدیثیں ہیں بخاری میں دول بھی ہے ایک ابن عمر کی اور ایک مارک بن حضرت کی وائل کی جو مسلم ہے وائل تو مسلم میں ہے اب مسلم کے حضرت اس نے اچھنا زور لگا لیے ایک مسافر اور تماش کر لیے وائل برہ جر یہ تو مسافر یہ نا آپ دو حضرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان کی احادیث کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ محاجر انشار کنو قرآن کہتا ہے واللہ جی اب ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے ہیں قرآن پاک کی سسول کو سمجھ رکھ کر اور حضرت تعالیث کو سمجھ رکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود جو محاجر ہیں حضرت براہ بن عاجم جو انشاری ہیں ان کی روایت کو لے رہے ہیں کہ خود انہوں نے صحابہ کی بجارت کی ہے ان کو تو دیکھ کر بھی انہوں نے اتحاسہ کر سکتے مولے گا لے ہیں امام بخاری رحمت اللہ رہتی ان کی امام شاکر رحمت سے مقمد ہے انہوں نے اپنے امام کی دلیل تلاش کرنی تھی ایک بیچہ اور ایک مسافروں نے ملا ہے اور وہ بھی شافیوں کی دلیل ہے آپ ہی نہیں یہ اچھی طرف اندھیں کیونکہ ایک بھی سمجھ رہ جائے تو نماز خلافہ سمجھ رہتی ہے شافی نو جگہ چار رکھ میں رفع جان کرتے ہیں وہ تیسی رکھ میں اٹھ کر نہیں کرتے ہیں یہ جو بخاری کی حدیث ہے جو ابن عمر کی تین ترک سے اور مالک بن عویرس کی اس میں نو جگہ کی رفع جان ہے تو آپ حضرات کے ہان تو یہ نماز خلافہ سمجھ رہتی ہے کیونکہ ایک سمجھ رکھ میں مجید ہے اس لیے بخاری مسلم کا نام لینے کا شافیوں کو تفرد ہوتا حق ہوگا آپ حضرات کو حق نہیں ہے اس مارے میں بات یہ ہے کہ دیکھئے رفع جان کا مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پر جل پڑا ہمارے ٹھیک ہے وہ چل پڑا ہے رفع جان میں ہمارا مسئلہ برکل وہی ہے جو ہمارا طحیب کا مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ ہم ایک الہ کو مانتے ہیں پھر کسی کو نہیں مانتے ہیں ہم ایک تحریموں میں رفع جان کرتے ہیں پھر کسی جگہ نہیں کرتے تو جس طرح کلمہ تحیید نفیر اس بات دونوں سے ملکر مکمل ہوتا ہے تو دعوت ان کے مصبت منفی دو تاریو دونوں پاتے آنے چاہیے نا حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی روایت حضرت براہ بن عاظر کی روایت ان دولوں میں یہی بات ہے کہ حضرت نے ایک جگہ رفع جان فرمائی پھر کسی جگہ نہیں تھی نفیر بھی آگئی اس بات بھی آگیا جو ہمارا دعوت ہے یہ حضرت دس جگہ چار رکھوں میں رفع جان کرتے ہیں کیونکہ چار رکھوں میں چار دونوں آٹھ اور پہنچھ ایر ہے دیند اور اٹھارہ جگہ نہیں کرتے اٹھ سیجے ہوتے چار رکھتوں میں اٹھارہ جگہ نہیں کرتے اٹھارہ جگہ نہیں کرتے تیلو کے دعویٰ کے مطابق جمعیل وہی ہوگی جس میں دس جگہ کا اس بات ہے اور اٹھارہ جگہ کھنٹی ہے تب ہی دعویٰ مکمل ہوگا جنہیہ کی کسی کتاب میں ایسی حدیث آئی نہیں سکتے اور عوام کی اٹھارہ جگہ نہیں کرتے سنا سنا کے جنہی چار سوڑی سے ہماری پیس ہو بھی سے کبھی کبھی نہیں کرتے تو دیکھیں کہ جو عمل یہ حضرات کر رہے ہیں اللہ نے ان سے اسی عمل کا حساب لے لے جو ہم کر رہے ہیں اللہ چاہم نے ہم سے اسی عمل کا حساب لے لے ہم جو عمل کر رہے ہیں منفی اور مصبت پہلو ہمارا یہی ہے کہ ایک دفعہ رفعجان کی اس کے بعد اور ہم حدیث میں حضرت براب سالو کی حدیث کے لیے یہ سمت آئیوں پر عبداللہ بن مسلم جو سمت آئیوں پر رہے ہیں نہیں کی ہم نے اپنے جانے ساتھوں کے مصبت کی اس میں مصبت پہلو ہم کریں کہ تو یہ کہ ہم نے اللہ کے لبیتے سرمان کے مطابق محادر اور انساری کی روایت دیا مصابر کے مقابل میں دوسرا یہ کہ ہمارا دعویٰ مصبت منفیت دولوں پورے اس میں آگا ہے بخاری مسلم وغیرہ نے اس حصول کو چھوڑ کر ایک بچے اور ایک مسافر کی روایت بھی اور اس میں بھی شاکیوں کا دعویٰ تو آتا ہے اگر مطلبتا نہیں آتا ہے کیونکہ جب تیسے جاکت میں اس دور 18 کی نفید لیے آتی کہیں تو اس لیے ان کے دعویٰ کے مجاور تو پوری ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث میں مجھلے جنگی آئے جاتا ہے ہم نے تو ان کے دعویٰ کو دیکھنا ہے نا ویسے تو حدیثیں ہر جگہ رابط تک رفاید انکیب نے ماجہ میں ہے اور فران جگہ رہی یہ بات اے بھی وہ ضعیف ہیں تو اسی پر بات چل رہی ہے کہ زوف کا فیصلہ امت نہیں کرنا ہے علمہ نہیں کرنا ہے علمہ نہیں کرنا ہے کہ زوف کون سے اچھا لوگ اے لگا آپ کون ہوگے میں بھی کہتا ہوں علمہ آپ بھی کہتا ہوں میں بھی پر گئے علمہ پیر فرمایل رب وصول فرمایل اور کہاں سے لیں گے آپ کو سوری میں نے بتایا نا میں تو ہی جنہ دین طور پر مسلمان ہوں میں جنہی طور پر آپ ہیں آپ کی طرف کوئی اور بیٹھا حدیف علمہ ہوگا آپ کو بات کرتا اس کی سنگی یہی تو حصل بنے ہے نا آپ اگر آپ کا کہ آپ دنیا دار ہوپر جنر میں بھی آپ سنگی کو سنگی کر دیتے ہیں یہ محب علیہ ہے ہم مسلمانوں کے اندر اور اندر کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں اور نظار اور عزتی اور صلاح 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 اسے آپ اپنے دگا ہے اور کچھ نہیں ہے اس قسم کی ارطال کا روما جو لاک ہے یہ محبب پیار یہ کون کہتا ہے حساب کا فرقہ کیا میں نے آپ کے بارے میں کہا آپ کے بارے میں کہا میں جس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں سنگی میں آ رہا ہے جی اب یہی بات یہاں تک قائد علماء چاہیئے میں نے قرآن کی آج سڑھی کہ حقہ کی طرح رضوع کر رہے ہیں ہمارے ہاں دلائل شریح چاہ سنگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمع اندر ارکیاش اب کسی فقی یا عالم کا ہونا کہ بخاری واقع حدیث ہے قرآن میں تہی نہیں حدیث میں تہی نہیں ہم بخاری کو محدث مہم تیس بھی دیس کہ محدث شیون کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارا امام ویر محدث اجمع سے قرآن حدیث چلے سیدنا امام ابو حنیط رہن 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 وفقی آزم مانتے تشبی کہ سوکہ مانتے کہ ہمارے سر پتھا آج دلیل اجمع سے قرآن میں نہ بخاری کا نام آ نہ ابو حنیط آ نام آ نہ آ میرا آ بننے کو ہر آدم بخاری مانتے 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 بخاری مانتے رشتن کے بہادر ہونے بخاری مانتے 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 بخاری کو محذرین کا مانتے بخاری مانتے 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 بخاری اب ان دو میں سے ہم بخاری سوکہ آگ دلیل آپ کو محذرین مانتے مجھے حدیث تو یہ خیصلہ ہو گئے کہ آیات قرآن پاک کی سوکہ مانتے یا نہیں مانتے قرآن پاک نے سوکہ آگ ہی کر جانے پہلے حضرت پاک محمد مرز اللہ خیال جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کردیل کا فقی بنا دیتے دوسرا فرق یہ ہے کہ محدش فقی جو ہے وہ آپ کو پوری نماز بتائے گا یہ بھی پوری نماز نہیں بتائے گا آپ آپ صحیح بخاری شریف پر کر بلکہ پوری سیاستہ سامنے رکھ کر ایک اگر نماز نہیں کر سکتا اب آپ جو کرتے ہیں نماز آپ کی نماز تو تقریباً تین سو مسائل ہیں جو حدیث میں نہیں جاتے آپ جو حدیث مجھلی جو اس اثرہ جو ہے انکیو نماز مصائل کو نکدان کرتے ہیں جی ہاں وہ چاہتے ہیں ورنگی مصائل کی تکتے ہیں باقی حدیث میں لیتا ہے حدیث میں لیتا ہے ہدیث میں لیتا ہے جو تین مسئلے تو حدیث کے نام پر بیار کر دیئے اور باقی ہمارے حواری پر کسے لے بھی تو جب امام بخاری رحمت اللہ نے آنے اگر کو پوری نماز صلاحیح بتا سکھائی نہیں نہ جنادہ سکھایا ہے نہ نماز کی شرف ہے نہ نہ ارکان ہے نہ بار بار میں نہ چلتے یہی وجہ ہے کہ یہ منصبی اصل میں فقی کا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فقی کے سپرد کیا ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت نے فقی ہونا اشارتاً قرآن پاک سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے آج تقسیر رسولانی آئیہ ہے شاہ شاہ جو تقسیر تقسیم کر رہا ہے اردو میں اس میں دو آیتوں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے ایک سورہ مقبل کے آخر میں ایک سورہ جمعہ کے آخر میں وَآَقَرِينَ مِنْهُمِنْ لَمَّا يَلْحَا قُوبِهِمْ پہلے کی حضرت تعاق امین یقین اہلِ عرب ہے امین آخرین اہلِ احجم ہے پھر حضرت تعاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بخاری میں اسی ایک سپسیر ہے مسلم میں ہے ترمگی میں تو قسم کھا کر ہے اور تاریخ اگر میں میں تو چودہ صحابت ہے کہ اگر در پر دینِ اسلام دنیا سوٹ جائے تو اہلِ فارس میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی ایسا ہوگا جو میری عمت خصف کرے گا مقبل دی جو گیا اسلامی وائز ڈیجٹل سانڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈیو کے لیے منفرد ادارہ تلاوت، حمد و نات، نظمِ اور تقریر ڈیجٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سیڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر سفر تین سو تیس چھ پانچ دو پانچ تین سات سفر